محفل نور میں تشریف فرما حضرات سعادات کرام مغزنِ علموفن استاذ الغفاظ والقرآ حضرتِ حافظ و قاری چنیلِ مساہی قبلہ دامت برکاتم القدسیہ حاضرینِ بزم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتم نحمده ونسلی ونسلم على حبیبِهِ الكریم اما بعدو فعذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم دروش شریف پڑھ لیجئے بابا دے بولان اللہ مصلي على سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاتم وسلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکا وسلم دروش شریف کی فضیلت ایک روایت کی روشنی میں سماد فرمالے امیر المؤمنین اصدق السادقین سیدنا مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھنا گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے فرماتے ہیں کہ غلام اور سلام پڑھنا سرکار پر یہ تو غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے اور سعادت الدارین کے حوالے سے جو روایت نظر سے گزری اس میں تو یہ بھی ہے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا میدان جنگ میں تلوار چلانے سے بھی زیادہ افضل ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پڑھئے دروش شریف بہوازِ بولاند اللہم صلی علیہ سجدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم حضراتِ گرامی وقار یقینا ہم راب اللہ کے ایک بڑے محبوب بندے یعنی آقاِ نعمت مرشدِ اجازت حضورِ تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے منصوب مبارک محفل میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ پاک ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے اور آج جو تاریخ گزری ہے اس ماہ کی چھے تاریخ اسے بھی بڑی عظیم شخصیت سے نسبت حاصل ہے دو چار منٹ ہی سہی ان کی بارگاہ کرم میں حضورِ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رزوان کے حوالے سے میں کچھ خراجِ محبت کے پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں آپ کے علم میں ہوگا کہ حضورِ مجاہدِ ملت علامہ حبیب الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرصِ بابرکت کی آج تاریخ گزری ہے اور وہ یقیناً جہاں ان کی بہت ساری خوبیاں تھیں وہیں ظاہر سی بات ہے کہ بریلی شریف سے تو ٹوٹ کر کے وہ محبت کیا کرتے تھے بلکہ وقت اس کا متحمل نہیں صرف اتنا کہہ کر کہ میں گزر جاؤں کہ میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ وہ عطائے عالی حضرت بھی تھے سرکارِ مجاہدِ ملت علیہ رحمت و رزوان حضورِ تاجس شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ظاہر سی بات ہے کہ جوانی کا وقت تھا اور حضورِ مجاہدِ ملت علیہ رحمت و رزوان کی ضعیفی کا حال لیکن کس قدر وہ حضورِ تاجس شریعہ علیہ رحمت و رزوان سے گویا محبت کیا کرتے ہم نے پڑھا کہ ایک موقع پر بھدرک کوئی جگہ ہے وہاں پر حضورِ تاجس شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے انجوانی کا عالم اور حضورِ مجاہدِ ملت علیہ رحمت و رزوان وہاں حضرت کے پہنچنے سے پہلے اپنی مریدین متقدین متوصلین کے ساتھ خاطر و مدارات کے لئے حاضر تھے ابھی فرماتے ہیں کہ اور جب حضرت وہاں تشریف فرما ہوئے تو لمحہ لمحہ حضورِ مجاہدِ ملت علیہ رحمت و رزوان نظر رکھے ہوئے تھے کہ کہیں شہزادے کی خاطر میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے یہ عالم فرماتے ہیں کہ حضرت تشریف فرما تھے اور حضورِ تاجس شریعہ علیہ رحمت و رزوان بھی جلبا بار ایک شخص حاضر آئے اور حاضر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضورِ مجاہدِ ملت علیہ رحمت و رزوان سے کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونے کے لئے حاضر ہوا ہوں مرید ہونے کے لئے حاضر ہوا ہوں تو جلال فرمایا فرماتے ہیں کہ شہزادے تشریف فرمایا اور مجھ سے مرید ہونے کی بات کر رہا ہوں لا یہ حضورِ مجاہدِ ملت علیہ رحمت و رزوان آپ سوچئے تو سہی فرماتے ہیں شہزادے تشریف فرمایا حبیب الرحمان کی کیا مجال کہ میں شہزادے کی موجودگی میں بیعت کروں تو میں مرید ہونا ہے تو اب شہزادے ہی سے بیعت ہونا ہے اللہ اکبر آپ سوچئے کس قدر محبت اور کس قدر عدب تھا حالانکہ حضورِ تاجش شریعہ علیہ رحمت و رزوان نے تو بڑی پیاری منقبت ان کی شان میں لکھی ہے وصال کے بعد ہے نا اور حضرت بھی بہت عدب کرتے حضورِ مجاہدِ ملت علیہ رحمت و رزوان کا لیکن حضورِ تاجش شریعہ سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ شہزادے کی موجودگی میں شہزادے آئے ہوئے ہیں یہ تو تمہارا نصیب کی سعادت مندی ہے تمہاری سعادت مندی ہے تمہارا بڑا نصیب ہے کہ حضرت تمہارے علاقے میں تشریف لائے ہوئے ہیں فرمایا اور حضرت کی موجودگی میں مجھ سے مرید ہونے کی بات کر رہا نہیں تو میں انہی کا مرید ہونا ہاتھ پکڑا اور حضرت سے وہیں بیعت کر آیا آپ سوچئے یہ محبت کا عالم تھا آپ سوچئے تو میں ایک جملہ یہاں کہہ دوں کہ ساری دنیا اس وقت نواسے حضور مفتی آدم ہن علی رحمت و ورزوان کو علامہ مولانا الہاج الشاہ اختر رضا خان دیکھ رہی تھی جملہ عرض کروں گا میں پوری دنیا اس وقت گویا کہ حضرت کو علامہ اختر رضا خان دیکھ رہی تھی اور یہ اللہ کا ولیہ کامل جسے دنیا مجاہد ملت کہتی ہے یہ ہونے والے مستقبل کے تاجو شریعہ کو اسی وقت دیکھ رہے جب ہی تو یہ محبتوں کا عالم ہے آپ دیکھئے تو سہی اور ساری دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا جو اس ولیہ کامل نے اس وقت دیکھا تھا واقعی ساری دنیا کے زبانوں پر تاجو شریعہ تاجو شریعہ کا لیکن نظر آیا وہ ہیں حضور احتاجو شریعہ علیہ رحمت ورزوان اور سرکار بغداد ساجد بھائی نے فرمایا کہ سرکار بغداد کی بارگام واقعی یہ بھی حضور مجاہد ملت کے حوالی سے محرس کر دوں تاکہ عرص میں حاضری دینے والوں میں ہم جیسے ناکاروں کا نام بھی شامل ہو جائے ان کے عرص کی تاریخ گذری ہے تو سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت ورزوان سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو سے ملتا ہے آپ کے عباوش داز سے ہوتا ہوا تو اس طریقے سے وہ عباسی بھی ہیں اور بھی سلاسل سے انہیں اجازت و خلافت حاصل تھی بلکہ وہ مرید تو حضور اشرفی میاہل رحمت ورزوان کے تھے اور خلافت و اجازت اور اپنا محبوب و محب بنایا تھا تو سرکار حجت الاسلام نے بنایا تھا الحمدللہ سرکار حجت الاسلام کی ایسی نوازشات تھی ان پر ایسی نوازشات تھی کہ گویا وہ اپنے آپ کو قادری فقیل لکھتے تھے لیکن قادریوں کے آقا بن گئے تھے الحمدللہ یہ حجت الاسلام علیہ رحمت و ورزوان کی نوازشات ان پر تھی تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں قادری لکھتے ہیں حالانکہ اتنے سارے سلازل سے آپ کو اجازت و خلافت بھی حاصل ہے خود آپ اباسی ہیں وہاں تک آپ کا سلسلہ نصب ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کیا شان تھی سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و ورزوان کی اللہ اکبر ایک دم سادگی کا عالم کیونکہ ایک آت بار خود میں نے بھی زیارت کی ہے اصل میں خرید علوم سنبل میں جب ہم پڑھتے مفتی محمد حسین صاحب سنبلی علیہ رحمہ کے مدرسے میں مولانا منادر حسین صاحب قبلہ صدر مدرس تو وہاں امتحان کی غرض سے حضرت ہی کو ایک موقع پر بلایا گیا تھا تو الحمدللہ دیکھنے کی سعادت ملی اور صرف اتنی خدمت کہ حضرت بیت القلہ میں گئے تو پانی رکھنے کی سعادت ہی مجھ فقیر کو بھی ملی تھی الحمدللہ اللہ اسی نیکی کے صدقے میں مغفرت فرماتے بہت سادگی اگدم ہلکا کرتا اور اپنے وقت کے رئیس آزم تھے ایسی بات نہیں اڑیسہ کے رئیس اڑیسہ کہے جاتے گناہگار آدمی اتنی نسبتوں کو کیا بدنام کروں اللہ اکبر آپ سوچئے جبکہ ولی کامل ہیں فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ لگا کر کہ اتنی ساری نسبتوں کو کیا میں انہیں بدنام کروں میں تو ایک گناہگار آدمی ہوں قادری میں اس لیے لکھتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی کے بارے میں ہم نے پڑا ہے کہ میدان محشر میں سرکار غوث پاک نے فرما دیا ہے کہ جو مجھ سے نسبت رکھے گا میں اسے اپنے سائے میں رکھوں گا فرماتے فرماتے اس لیے میں اپنے آپ کے نام کے ساتھ قادری ہی لکھنا زیادہ پسند کرتا ہوں کیا غوث پاک سے محبت رہی ہوگی حضور مجاہد ملت علی رحمت وردوان کی انشاءاللہ کریم کبھی پھر اس موضوع پر گفتگو ہوگی اللہ تبارک وطالعہ ہم سبوں کو دارین کی نعمتوں سے مال آمال فرمائے اور اپنے بزرگوں سے ہمیں سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اگر دوران گفتگو ہم سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی مِن کُل ذَم وَأَتُوبُ إِلَيْهِ لَا إِلَّا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَآخر دعوان آنِ الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ